نمسکار کسان ساتھیو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل تھند فارمنگ یعنی کی تھند کھیتی باڑی میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں گنے میں صحیح حصلی کارکرم کی یعنی کی گنے میں کے ساتھ ساتھ اور کون سی پسلوں کی بھوائی کریں جن سے کی ہم لاغت کو کم کر کے اتفادن کو بڑھا سکے اس سے پہلے کسان بھائیو یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائبی میں ہم شیئر کیجئے تتہا ویل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیپیکیشن آپ تک پہنچتی رہے کسان بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ورطمند سامنے میں لاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں ایون اتفادن کم ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے جروری ہے کہ ہم گنے کے ساتھ ساتھ گنے میں جب ہم ٹرینچ ویڈی سے گنے کے بھوائی کرتے ہیں تو جو بیچ میں بیڈ کھالی پڑا ہوتا ہے اس میں سہائق فصلوں کی بھوائی کریں جس سے کہ ہمارا جو کل اتفادن ہے اس میں وردی ہو سکے ایون جو ہماری لاگت ہے اس میں کمی آسکے اس کے لیے ہم کون کون سی فصلوں کی بھوائی کر سکتے ہیں آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس سے کہ ہم اپنی اتفادن کو بڑھا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیو سہ فصلی کارکرم کے انترکت جو پہلی فصل ہے وہ ہے سرسو گنے کی ٹرنچ ویدی میں جو چار سے ساڑھے چار پھٹ کی چوڑائی کا ویڈ ہوتا ہے آپ اس میں سرسو کی بھوائی کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ اتفادن کو بڑھا سکتے ہیں کسان بھائیو ورطمان سامنے میں سرسو کی کچھ ایسی ویرائیٹی جا رہی ہیں جو آپ کو نو کوئنٹل پرتی ایکڑ سے لے کر بارہ کوئنٹل پرتی ایکڑ تک کا اتفادن دیتی ہیں اس کے پشات جو ہماری اگلی فصل ہے وہ ہے آلو گنے میں آپ جو کھالی جگہ ویڈ ہے اس میں آلو کی بھوائی کر سکتے ہیں آلو کی بھوائی کر کے آپ اپنے اتفادن کو بڑھا سکتے ہیں کسان بھائیو اس کے پشات جو اگلی سہائق فصل ہے وہ ہے چنہ کسان بھائیو گنے میں آپ چنے کی بھوائی کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ ادھک اتفادن لے سکتے ہیں اس کے پشات جو ہماری اگلی فصل ہے وہ ہے گاجر آپ گنے کے بیچ کے جو خالستان ہیں ان میں ایک لائنوں میں گاجر کی رپائی کر سکتے ہیں یعنی کہ گاجر کے بیج لگا سکتے ہیں اس کے پشات جو اگلی فصل ہے وہ ہے مولی آپ گنے کے کھیت میں مولی کی سہ فصل بھی کر سکتے ہیں اس کے پشات جو اگلی فصل ہے وہ ہے کسان بھائیو بھنڈی کی اگر آپ گنے کی کھیتی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی کھیت میں بھنڈی کا اتفادن بھی کر سکتے ہیں اس کے پشات جو اگلی فصل ہے وہ ہے پیاج کسان بھائیو آپ گننے کے کھیت میں پیاج کی کھیتی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری اگلی فصل ہے جس کا ہم گننے میں اتپادن کر سکتے ہیں وہ ہے مسور مسور کی کھیتی آپ گننے کے کھیت میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اتپادن کو بڑھا سکتے ہیں اس کے پرشات جو ہماری اگلی فصل ہے وہ ہے مٹر آپ گننے کے کھیت میں مٹر کی کھیتی بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو عدی خطپادن مل سکے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو ایم نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد